کیٹ کی آپ کو تمام چیزیں ایک چھت کے نیچے مل جائیں کیٹ کو بیسیکلی چیلنجنگ ٹوائے بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کا چیلنج ہے اس ٹیت اور ٹوائے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ نہ صرف بچوں کے مسوڑے یا دانت وغیرہ پکے کرتا ہے بلکہ اس سے جو ہے جو آپ کے بڑی کیٹشن کے دانت وغیرہ بھی سافت رہتے ہیں میرین کریں کہ آپ کی کیٹ میں اگر یہ ہے ہمارے پاس ایک ایسا گیجٹ ہے جس کے اندر آپ اپنے کیٹ یا ڈاک کے جو ہے وہ پیر ہاتھ پیر اس کے اندر ڈالیں گے اور جیسے اس کے اندر ڈال کے نکالیں گے تو پیر کے ہاتھ پیر جو ہے وہ ساف سترے ہو جائیں گے اس کو آپ نے جو ہے وہ برش کرنا ہے اور جیسے ہی آپ بٹن دبائیں گے بال بہار اوٹومیٹک وٹر ڈسپنسر ہے کہ آپ نے ایک طرف اس کا کھانا ڈال دیا دوسری طرف پانی میں اس میں پانی ہوگا بوتل میں اور جیسے ہی یہاں پہ پانی کم ہوگا یا ختم ہونے لگے گا تو اوٹومیٹک اس میں سے پانیاں بھر جائے گا اس میں آپ کیٹ آپ کی جو ہے وہ سکریچ کرتی ہے اس کو جو اپنے ساتھ جو ہے وہ خارس بغیرہ بھی کر لیتی ہے اپراہ ڈال ہو گیا ہے جب میں شبر اس کے لیے ہمارے ہم نے ہی ہارڈنس منگوائی ہے خاص طور ہے ڈاگ فوڈ اور بیٹ فوڈ کے کینس بغیرہ ہیں آپ کی کٹن بھی کھائے گی اور ایڈرل بھی کھائے گی آپ کو الگ الگ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ مدر بی بی سٹارٹر ہے اگر آپ کی کیٹ جو ہے وہ پریکنٹ ہے یا بچے وغیرہ اس نے جی ہے تو آپ اس کو کھلا سکتے ہیں آل اسٹیجز کیٹ فوڈ ہے چھوٹی بڑی دونوں کیٹس کھائیں گی اچھا چکن فلیور ہے میاؤں فریش میں ہمارے پر چھوٹے فلیور آپ کو مل جائیں گے پھر ترکی کا برینڈ ہے پروچہ بہت زبردست قولیٹی ہے یا آپ کے پپی سے لے کے ایڈرل تک کھائے گا چار کیجی کا بیگ ہے دارک بائٹس اس کی آپ سے پیکنگ چیک کر رہے ہیں اور اندر سے قولیٹی سوچیں کتنی زبردست ہوگی اس سے گرمی آگئی ہے وہ کیٹ ڈاکس کو سب سے زیادہ ہوئی ہیں وہ فلیز ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو ہے یہ ٹک کا سپریس سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اور سب سے گارنٹی کے ساتھ ختم کرتا ہے اسلام علیکم جی ایک ایسے ویر ہاؤس پہ اس وقت میں موجود ہوں جہاں آپ لوگ کافی یونیک اور ڈیفرنٹ ورائیٹی نظر آ رہی ہوگی یہ ہول سیلر ہیں پیٹس گیجٹس کے پیٹس سپلائز پیٹس فور جہاں پر آپ لوگ کو ڈاکس کا بھی جو ہے وہ کافی سارا فور نظر آ رہا ہوگا بہترین سی شاپ پہ یہاں آنے کی ریزن کیا ہے یہ مارکٹس میں یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو نظر تو آ رہی ہوتی ہیں پر ان کے ریٹس بہت مہنگے ہوتے ہیں یہ ڈیلرز ہیں ہول سیلر ہیں اگر آپ لوگوں کو بلک میں چاہی ہو آپ لوگ ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں سنگر پیس بھی لینا ہے کسی کے پاس ایک دو پیٹ ہوتے ہیں ایک 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 پیس آپ لوگوں نے لے کے جانا ہے تو آپ لوگ ان سے ایک ایک پیس بھی لے کر جا سکتے ہیں ان کی شوپ کہاں پر ہے تمام ڈیٹیلز آپ لوگوں کے سامنے سکرین پر چل رہی ہوں گی کافی سارے کچن گیجٹس تو میں نے کور کی ہیں سوچا کچھ ڈیفرنٹ لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو تو اسی طرح کی ویڈیوز ہمارے چینل پر آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں زیشان بھائی یہاں کے جو آنر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم زیشان بھائی بہت شکریہ اپنا قینتی وقت دینے کا تو زیشان بھی بتائی گا ہمارے ویورز کیسے کی منگوا سکتے ہیں کراچی والے کیسے ویجٹ کریں گے سب سے پہلے تو فات بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے جو آکے کور کیا ہمارا ویہراؤس جی اچھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پیٹ فوڈ پیٹ سپلائز آپ کو جو ہے وہ یہاں سے بل جائے گی اچھا پیٹ فوڈ میں جو ہے آپ نورملی دیکھتے ہیں کہ بہت جس طریقی کی مہنگائی ہو رہی ہے تو بہت زیادہ پیٹ فوڈ کے پرائز بھی بڑھ گئے ہیں اور گورنمنٹ نے اس کو لیکشری آئٹم میں ڈال دیا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے اس چیز کو لے کر آیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے پیٹس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں تو اسی لئے ہم کم سے کم پرائز میں جو ہے وہ کیٹ فوڈ پوڈ پیٹ سپلائز لے کر آئے ہیں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو پر پیٹ بھاری نہ پڑے اور ان کو جو ہے وہ اسی طریقے سے پالتے رہے ہیں میں یہاں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے آپ کے پاس تو سٹوک سٹوک رکھا ہے تو یہ کیا زین ہے آپ خود امپورٹ کرواتے ہیں اس کا کیا چکر ہوتا ہے اپاد بھائی اس میں جو ہے وہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا امپورٹ بھی کرواتے ہیں دوسری چیز کے ہم اب فوکس کر رہے ہیں کہ پاکستانی برینڈز کو جو ہے وہ اوپر سے اوپر لے کر رہے ہیں اب پاکستانی برینڈز میں بھی جو ہے بہت اچھی کالٹیز کے کیٹ فوڈ اور ڈاک فوڈ وغیرہ بننے لگ گئے ہم یہی چیز آج جو ہے وہ دکھائیں گے کہ اب امپورٹڈ پیٹ فوڈ کا پیچھا چھوڑ دیں اور پاکستانی برینڈز پر آئیں اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی دیکھ بھی رہا تھا یہ کسٹمر آئے کہ انہوں نے کون سے برینڈ مانگا تھا روائل کینن مانگا تھا تو انہوں نے کہا اسی بہترین سی وہی چیز ہوگی تقریباً روائل کینن آپ کو چھ سات ہزار روپے کا ملے گا دوسرا جو ہے وہ آپ کو ہزار روپے کا ملے گا تو پاکستانی برینڈ آپ لوگ لیتے ہیں تو اس کے ریڈ بہت کم ہوتے دائر سی بات ڈیوٹیو بغیرہ نہیں لگتی تو اسی طرح کی انفرمیشن آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دیں گے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر بھی کرنا ہے کہ کسٹمرز بغیرہ ہولڈ کر کے یہ ویڈیو آپ لوگوں نے شوٹ کی جارہی ہے تو بینہ ٹائم میسٹ کی ویڈیو سٹارٹ کریں بسم اللہ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو زیشان بھئی کہاں سے لینے آفاد بھائی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ہماری ٹائمنگز اور جو ہے وہ جگہ کے بارے میں ہاں ضروری ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نوٹ نازم آباد کا ایریا ہے جس کا بلوک ایچ لگتا ہے اور لوگ نورمالی فائیسٹار چرنگی کے نام سے جانتے ہیں میں فائیسٹار چرنگی پہ سائمہ فری سٹار مال ہے اس کے فرس فلور پہ شاپ نمبر ایف تھرٹی سکس ہے جبکہ ہمارا شاپ کا نام پیٹسن پیٹ ہے اور کانٹیک بغیرہ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا میں آپ کو کانٹیک نمبر بتا ہوں یہی ایک نمبر ہے آپ کا یہی ایک نمبر ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ہے وہ ویب سائٹ ہے پیٹسن پیٹ ڈاٹ پی کے پی ای ٹی ایس این پی ای ٹی ڈاٹ پی کے اچھا فائد بھائی آپ کے جو بیورز ہیں ان کو ایک اور خوش خبری میں یہ دوں گا کہ ہماری ایک برانچ ناظرم بات ہونے کے ساتھ ایک ہماری گلستان جوہر میں آر جے مال آر جے مال میں فرس فلور شاپ نمبر ٹو فورٹی فائی وہاں پہ ہماری سیکنڈ برانچ ہے اس کا ایڈرز بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو مزید بتاتا ہوں میں ہمارے پاس دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں اس وقت ساری چیزیں ہر قسم کا آپ لوگوں کو فوڈ یہاں نظر آ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں پورے 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 کارٹن انہوں نے رکھے میں ماشاء اللہ تھے بلکل اس کے علاوہ میں فائد بھائی آپ کو چند اس میں سے جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں گیجٹس سارے کور کرنے بیٹھیں گے تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی بھائی گیجٹس میں میں سب سے پہلے آپ کو دکھاؤں گا ہمارے پاس جو سب سے زبردہ چیز ہے وہ آتا ہے یہ لیٹر شاویل اچھا اب لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پورٹی پیشی وغیرہ جو سکوپ جو لیٹر سے بن جاتے ہیں ان کو پرابلم ہوتی ہے تو اس میں ایک آپ نے نیچے دیا ہوا ہے جو آتا ہے اس کو اپن کریں گے تو اس کے نیچے سے ہوا پر لگے بہتے ہیں اس کو شوپر کے آپ نے اس کے اندر لگانا ہے اس کو شویل میں کرنا ہے اور ڈائریک اس کے اندر جو ہے وہ شوپر میں جاتے ہیں ہمارے پاس ایک ایسا gadget ہے جس کے اندر آپ اپنے کیٹ یا جو ہے وہ ان کا ہاتھ میں ڈالیں گے اور دارے میں ، جس کے اندروں سے ہوتا lips تو مٹیوںằngے میں نہیں رہے گے اور اس کو آپ یسے اوپن کر بھر کرے Avenet تھ создan کی ایسے پی بھرکی ہیں اور اب آپا کی دارے میں یہ بڑھ ساتھ ست dessه کا قصہ کنی ہے سایا پئر جلال ہے یہ اپ بھر Private Rzt 30 perd caratim دست ہیں ان کو جو ہے وہ دودھ وغیرہ پلانے کے لیے دوائی وغیرہ میڈیسن دینے کے لیے ہمارے پاس سرنج آتی ہے اس کے پرائز سے پور فیپٹی روپیز ہیں پور فیپٹی روپیز ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے گھر بیٹے مل جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کہ ڈبل سائیڈ برش ہوتا ہے اس کی ایک سائیڈ نرم ہے اور ایک سائیڈ جو ہے وہ بالوں کو سپلائٹ کرنے کے لیے سیزہ کرنے کے لیے بہت زبردست چیزہ اور بہت زبردست اس کی گریپ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دیکھا ہوں تو ہمارے پاس ہے یہ پس بٹن برش ہے جس کو آپ ٹک ٹاک پہ آج کل بہت لوگ پسند کر رہے ہیں کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ برش کرنا ہے اس کو میں آپ کو اپن کر کے بھی دکھاتا ہوں اس کی وائرل ویڈیوز بھی بنی بھی بہت زیادہ ہیں اس کو آپ نے جو ہے وہ برش کرنا ہے اور جیسے ہی آپ بٹن دبائیں گے بال بہت زیادہ آج کل لوگ پسند کر رہے ہیں زبردست اس کے علاوہ فات بھائی ایک برش ہمارے پاس جو بہت یونیک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے برش کے اوپر جو ہے اس کو ایسے اوپن کرنا ہے وہ یہاں پہ ویٹ وائپ یا گیلا کپڑا یا ٹیشو وغیرہ جو اس کے اوپر لے پیٹ کے اس کو آپ نے اسے بند کرنا ہے اور آپ نے پیٹ کے بالوں پر کرنا ہے تو جتنے اس کے بال اتریں گے وہ سارے وائپس کے اوپر لگے اور یہ ہے بلکل سوفٹ ہے بلکل امپورٹڈ کوالیٹی ہے اس کی گریپ آپ چیک کریں اور کلر کمبینیشن بھی بہت زبردست ہے یہ ہے کتنے کا یہ صرف اور صرف جو ہے وہ بارہ سو پچاس اصل میں یہ باہر کی چیزیں بلٹی زن پر لگی بہت بہت زبردست چیز ہے یہ اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں ایک زبردست دوسری چیز جو ٹک ٹک پر سب سے زیادہ بلکل سوفٹ ہے اس میں چیک کریں اس میں چارجی بل ہے اس کی چارجی بل یہ رہی دو باکس کے اندر ہی ہوگی زبردست اچھا اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس میں آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ جیسے ہی اس بٹن کو پرس کریں گے تو یہاں سے سٹیم نکلے گی اور آپ نے اس کو پیٹ کے اوپر کریں گے تو بال وغیرہ آرام سے اتر جاتے ہیں بالوں کا پورا پورا اس سے آرام سے اتر جاتا ہے اتر جاتا ہے اچھا یہ چیز ہو گئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا جو ہے وہ پیٹ پوٹ کا بال موجود ہے جس میں آپ ملٹیپل ڈشیز جو ہے جیسے چھوٹے بچوں کے ناشتے کے لیے آتی ایسی دریجے پیٹس کے لیے آتی ایک طرف آپ نے ملک ڈال دیا ویٹ پوٹ ڈال دیا بسکٹ ڈال دیا اور دودھ ڈال دیا یا کچھ اور ڈال دیا تو آپ جو ہے یہ تین چار اس کے جو ہے بن جائیں گے بڑی یونک ایٹم ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں میں پر واٹر ڈسپینسر آپ کو مل جائے گا وہ آٹومیٹک واٹر ڈسپینسر ہے کہ آپ نے ایک طرف اس کا کھانا ڈال دیا پانی میں اس میں پانی ہوگا بوتل میں اور جیسے ہی یہاں پہ پانی کم ہوگا یا ختم ہونے لگے گا تو آٹومیٹک اس میں سے پانیاں بھر جائے گا آپ کچھ لوگ جو ہے وہ جوب کرتے ہیں اور ان کو پیسے ٹینشن ہوتی ہے ہمارے جو ہے وہ پیٹ کو پانی ملے دودھ ملے نہ ملے تو اس کے بھروسے وہ جا سکتے ہیں کہ اس میں سے آٹومیٹک آتا رہے گا اور یہ کھانے بھی نگا ہے یہ کھانے بھی نگا اس کے اندارا بسکٹ ڈال لیں یا جو ہے وہ ویٹ فود ڈال لیں کچھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے لاوہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹاور ٹوائز جاتے ہیں یہ ٹاور ٹوائز میں آپ کو آگے چل کے اوپن کر کے بھی دکھاتا ہوں اور سب سے زبردہ چیز ہمارے اس کو خورشنا کے لئے بہت میند کرنے پڑتی ہے تو یہ ہم لے آیا مضبوط آئٹم جس کو آپ جو ہے جتنا زور سے مارے یا جیسے مارے اور سٹیل ہے زنگ بھی نہیں لائے بہترین چیز ہے آپ اس کو جیسے بھی جو ہے وہ کریں گے اس کو سارا لٹر ٹوائز آپ کی صاف ہو جائے یہ کتنے کا ہے یہ صرف اور صرف جو ہے ایک منٹس کے پرائز میں بتا دیتا ہوں یہ ہے گیارہ سو پچاس روپے گیارہ سو پچاس روپے یہ صرف گیارہ سو پچاس اس کے اندر آپ نے جو ہے ایک دم صف سلیکون بنا ہوا ہے اس کو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ شیمپو یا جو ہے وہ باڈی واشس کے اندر ڈالنا اس کو آپ نے بند کیا اور اپنے پیٹ کو بھرپور نہلایا جیسے مرضی آپ دیتے ہیں یہ صرف اور صرف میں آپ کو اس کی پرائز بتا دیتا ہوں یہ ہے 500 روپیس سرپ اور صرف 500 روپیس کا یہ بہترین چیزیں ہیں یہ میں نے کچھ آپ کو دکھائیا اور باقی مزید اس سے کئی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ ہمارے پاس ہے دیکھے میں آپ کو جاتے چاہتے دیکھا دو اس میں کہ یہ سپرنگ ٹوائے کہلاتا ہے اس پرنگ ٹوائے میں جو ہے وہ اس پرنگ ٹوائے میں بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں وہ کسی بھی قسم کا چیلنج ہو اب جیسے آپ اس کو جتنا مرجمہ رہے اپنی جگہ پر آکے کھڑا ہوئے ہیں اس کو اس ساتھا ہے کہ گر کیوں نہیں رہا اس کو گراؤں اور اوپر سے چوہ اس کے اوپر دشمن اس کا لگا ہے بہت پسند کرتے ہیں اس طریقے پر کافی سا رہے ہیں اس میں اگر میں آپ کو ٹوائے دکھاؤں تو ایک اس طرح بیلنس ٹوائے کہلاتا ہے اس ٹوائے میں اچھی بات یہ ہے کہ اس کو جتنا مرضی مارے جتنا مرضی گرا ہے یہ اپنی جگہ پر آکے واپس کھڑا ہو جا رہا ہے اس میں دو سائز آتے ہیں اس میں ایک سائز یہ والا ہے اس کو بھی آپ جتنا مرضی مارے جوگ اور کیٹ ڈونو اس سے بڑے شوق سے کھیلتے ہیں کھلتر تندر چھنچنہ بھی ڈالا ہے بلکل 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 بہت پسند ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو دیکھاؤں میں پر کیٹ فوڈ کے آپ کو بال مل جائیں گے بہت سارے یہ بالس وغیرہ آگا ہے بھئی کیٹ فوڈ کے بالس میں ہمارے پر سٹینلیس ٹیل کے مل جائیں گے ڈیزائننگ والے مل جائیں گے پلاسٹک میں مل جائیں گے بہت ساری اس قسم کے مل جائیں گے اور ایک ٹوائے جو میں آپ کو دیکھاؤں سب سے زیادہ جو ورلڈ وائیڈ نوٹ ان پاکستان ہم وہ یہ ہے اس ٹک ٹوائے اچھا ٹک ٹوائے میں ہمارے پاس مزید ڈیزائن بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ جس کو آپ کیٹ کو یا ڈاک پپیز کو اس طریقے سے کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوکے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا تو یہ کتنے کا سٹک ٹوائے یہ صرف اور سے 450 روپیز کا ہے اس میں ہمارے پاس الگ الگ رینج ہے ہمارے پاس 350 سے سٹارٹ ہے 500 تک کا صحیح ہے اس میں بھائی بالس وغیرہ آپ کو ہر چیز یہاں پر جو ہے وہ تمام چیزیں مل جائیں گے اور ایک زبردست ٹوائے اور ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ لیزر لائٹ یہ کیا سین ہے یہ لیزر لائٹ جو ہے وہ کیٹ بہت زیادہ اٹریک کرتے ہیں ٹک ٹوک پہ آج کل یہ بہت زیادہ وائرل ہے کہ کیٹ یا ڈاک جو ہے وہ بھاگ بھاگ کس سے بھاگتے رہیں گے ملٹیپل آپشن ہیں یہ کیا چیز ہے یہ فاہد بھائی یہ تیتر ٹوائے ہیں اب جیسے بچوں کی تیتر ٹوائز آتے ہیں اسی طریقے سے کٹنز کے بھی آتے ہیں اس تیتر ٹوائے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ نہ صرف بچوں کے مسوڑے یا دانت وغیرہ پکے کرتے ہیں بلکہ اس سے جو ہے جو آپ کے بڑی کیشن کے دانت وغیرہ بھی ساف رہتے ہیں ساف رہتے ہیں اسی طریقے سے الگ الگ ڈیزائن میں آتے ہیں یہ سپلائیز ساری سپلائیز میں میں آپ کو دکھاتا ہوں سپلائیز میں کیا کہ سپلائیز کی بھرپور ورائٹی ہے اگر ہم وہاں سے سٹارٹ کریں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے لنٹ رولر اچھا لنٹ رولر کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پردے آپ کے جو ہیں وہ سوفے آپ کے جو ہے وہ بیٹ شیٹ وغیرہ پر یا کپڑوں پر جو ہے وہ بال وغیرہ کیٹس کے لگ جاتے ہیں بلکل اس میں سٹیکر وغیرہ کے لنٹ رولر لگے ہوتے ہیں آپ نے اس پر ایسے پہنا تمام بال جو ہے اس کے لگ جائیں گے اور اس کو آپ بعد میں شیٹ کو اس کے ساتھ کر دیں پچاس شیٹ اس کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ پیٹ کے گلوز آتے ہیں پیٹ کے گلوز میں ہمارے پاس جو ہے وہ آپ نے اپنے پیٹ کو گوز میں بٹھا کے یا پیٹ اس کو سلاتے رہتے ہیں تو بال وغیرہ بلو کرتے رہے تو پیٹ کو بہت زیادہ مزا آتا ہے اس گلوز میں اس کے علاوہ امپورٹڈ میں یہ ہمارے پر بریش ہے اس کی گریپ بہت زبردار سا ہے یہ صرف اور صرف سیون فیفٹی روپیز کا ہے میڈیم سائز ہے بہترین قولیٹی ہے اور بہت اچھی چیز ہے اس کے لئے دانت ہیں وہ بہت زیادہ بہترین قولیٹی کے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پر نورمال قولیٹی میں اگر بریش دکھائیں تو یہ ہمارے پر فائف ہنڈر روپیز کا ہے صرف بہت اچھی چیز ہے اور سب سے زبردار اس چیز آپ کو میں کوئر دکھاؤں ہوں بھائی یہ تو ہم دکھانا ہی بھول گئے کہ صرف آپ نے امیجن کریں کہ آپ کی کیٹ میں اگر یہ ہے اوہ بھائی ساپ کہ آپ کی گھر پر کوئی ایونٹ ہو اید ہو ایکس و ایز ایٹ کچھ بھی ہو اور آپ نے جو ہے یہ تو بللوں کے رشتے آنے لگ جائیں گے بلکل بہت زبردار اور سب سے زیادہ وائرل آئیٹم ہی ہے یہ ابھی اس کے علاوہ آپ کو نیل کٹر مل جائے گا ہمارے پاس آپ کو پوش بٹن برشیز مل جائیں گے دیفرنٹ ڈیزائن میں بردس ہیں اور یہ صرف اوچھے پڑھارہ سو کا ہے اور اگر بلو والا آپ لیں گے اس سے ہزار روپے کا ہے کیا بھاد ہے بھائی اور اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پوش بٹن میں دیکھتے رہے ہیں بھائی ایک سے بڑھت بھی آتا ہے اچھا بھائی اس سے بارہ سو پچاس روپے کا ہے بہترین قولیٹی لانگ لازٹنگ آپ کو پروبلم اگر نہیں ہے یہ ساری چیزیں ون ڈائمنڈ بیس میں ہیں اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے پر یہ ہمارے کیٹ کے لیے بڑا ہے تو آپ یہ چھوٹا والا پوش بٹن برش بھی لے سکتے ہیں اچھا یہ والا بھی مل جائے گا یہ چھوٹا والا پوش بٹن برش بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اس سے چھ سو پچاسو بگا ہے اچھا اس میں پھر فیڈرز بغیرہ ہو گئیں یہ پھر اور مکلونے ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ کیٹ کے بچے بغیرہ دیتی ہے کیٹ تو وہ فیڈ بغیرہ نہیں کرواتی ہے تو اس میں جو ہے وہ فیڈرز بغیرہ ڈال لیتے ہیں باقی اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس بالنگ والے ٹوائز ہیں ایک چیز میں آپ کو دیکھا ہوں تو ہمارے پاس یہ بلیوں کی چوکلیٹ جس کو آسان الفاظ ہے بلیوں کی چوکلیٹ کہتے ہیں اور ایسے کریمی ٹویٹس کہتے ہیں اس میں آپ نے بچپن میں چوکلیٹ کھائی ہوگی وہ ماؤ چوکلیٹ آتی تھی اسی طریقے سے بلکل اس کو آپ نے اپنے اپن کر کے کھلائیں اس کو لکھ کرتی رہتی ہے بہت زیادہ پسند کرتی ہے اس کو اچھا یہ آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا ہوں تو ہمارے پاس آپ کو چھوٹے نیل کیپلز بھی مل جائیں گے اس کی پرائیس صرف 400 روپیز ہے صحیح ہے آپ کو کیٹنپ کی سٹکس مل جائیں گی کیٹنپ سٹکس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پیٹ خراب ہے یا موشن وغیرہ ہو رہے ہیں پیٹ میں کیڑے وغیرہ ہیں تو وہ اس سے جو ہے مر جاتے ہیں مر جاتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک یہ چوہ بھی ہے اور یہ تو ہمارے سب کو پتائے کہ بلی اور چوہ کی کیسی جو ہے وہ جاری ہے یہ ہمارے پاس یہ بنا ہوا اسی کی طرح ہے مددہ اس کو اسی کی طرح بنا ہوا اور یہ جو ہے دم نہیں لگا چابی والا چوہ ہے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے چوہ آگے آگے اور بلی اس کے پیچھے پیچھے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں ہمارے پاس جو ہے وہ کیٹنپ جو ہے وہ اس کو آپ دیوار پر چپکائیں گے اور آپ کی کیٹ اس کو پورا ٹائم لکھ کرتی رہ گی بڑے شوک سے کرتی ہے کیٹ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے کیٹنپ سے اس کے علاوہ کیٹ کولرز کے ہمارے پاس آپ کو بھرپور برائیٹی اور ڈیزائن مل جائیں گے صرف اسے ٹو فٹی روپیز میں ہیں جون سر ڈیزائن اور جون سے جو ہے وہ آپ لکھے جانا چاہیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں ہمارے پر لنٹ رولر کی جو ہے وہ پوری کیٹ ہے جس میں جو ہے وہ لنٹ رولر آپ کو ایکسٹر مل جائیں گے دو یہ صرف بہت سو پچاس کی پوری کیٹ ہے اچھا جی اپاد بھائی ایک اور میں چیز دکھاؤں کہ لوگ جو ہے وہ اکسا کیٹس کو باہر لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے لے کر جائیں اس کے لئے آپ ہرنس وغیرہ ہے آپ ہرنس کیٹس کو اپنی پہنائیں اور باہر گمائیں جیسے مرضی یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے پاس جیسے بچیوں کے آتے ہیں ہمارے پاس ہی کیٹس کے بھی نیکلس بلکل اور ہمارے پر ڈبل سائٹ کام بھی مل جائے گی آپ کو ایک سائٹ پر جو ہے وہ شاپ ہے ایک سائٹ پر جو اوپن ہے جیسے چاہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ٹوائس کی بات کر رہے ہیں تو بہت زبزر ہمارے پاس ٹوائس ہیں سٹک ٹوائس جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس ٹوائس سے سٹارٹ ہیں الگ الگ ڈیزائن ہیں الگ الگ کالٹی ہیں جیسے یہ سٹک پر دیکھیں آپ کو ماؤس بنا ہوا ہے اس کے اوپر یہ رسی میں بندہ ہوا ہے یا جب آپ پن کر لیں گے تو یہ لمبا ہو جائے گا تو بہت اٹریکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ جیسے ٹری اٹی روپیس کا ہے جیسے ٹری اٹی روپیس کا ہے ٹری اٹی روپیس کا ہے ہمارے گھر کے چادریں بیٹ شیٹ پردے سوفے ہماری کیٹ سوڑتی ہیں ناخون بہت زیادہ مات نوج رہے ہیں تو ان کے لئے سکریچنگ ٹوائے سکریچنگ پول ہے اس کو آپ جو ہے وہ اپنے گھر میں لازمی رکھیں تاکہ آپ کا جو ہے بڑے نقصان سے بچ جائیں اس میں آپ کیٹ آپ کی جو ہے وہ سکریچ کرتی ہے اس کو جو اپنے ساتھ خارش بغیرہ بھی کر لیتی ہے اور یہ آپ کے بیٹ وغیرہ کو بچاتی ہے یہ کتنے گا ہے یہ صرف بارہ سو روپے بارہ سو روپے اس میں بڑا والا لیتی ہے اس میں بڑا والا لیتی ہے اور آپ کو جو ہے مل جائے گا جس میں جو ہے وہ بڑا والا سائز بھی آتا ہے ہمارے پاس یہ صرف بارہ سف اٹھارہ سو روپے کا ہے یہ ڈبل پول کلاتا ہے اور اس میں کلرز وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے صحیح ہے بہترین تو گیجٹس آپ لوگوں کو بے انتہا یہاں پر ملیں گے اور نظر بھی آپ لوگوں کو آ رہے ہوں گے اس کے علاوہ ہاؤسز وغیرہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بنے رہے اور جن کے پاس تو بڑے والے ڈاگز ہیں واو 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 یہ جو جرمن شپرد جسے لیبرا ڈور ہو گیا ہے جرمن شپرد اس کے لیے ہم نے ہی ہارڈنس منگوائی ہے خاص طور پر کہ مضبوط ترین پوکتا تو نہیں ہوگا یار ایک کولر بیسی کے لیے آپ کے جب کیٹ کی سرجری بغیرہ ہوتی ہے اس میں یوز ہوتا ہے نہلانے کے لیے یوز کرتے ہیں اچھا سیفٹی کے پرپس کے لیے آپ جب سپری کرتے ہیں فلیز بغیرہ کے تو تب اس کو جو ہے وہ پہنا دیتے ہیں گہلے پر تو کامی سارے اس کے ملٹیپل یوزیں ہیں سبردست بھائی تو بھائی ان پر بہت ساری چیزیں ہیں آپ لوگ جب ان کے پاس آئیں گے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہوگا چلتے ہیں جی فوڈز کی جانے فوڈز آفروں کو دکھاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ بیٹ پوڈ میں کینس کے ہمارے پاس بھرپور برائیٹی مل جائے گی یا سٹوک ہمارے پاس آیا ہے ڈاگ پوڈ اور بیٹ پوڈ کے کینس وغیرہ ہیں اور یہ اس کے جب میں آپ کو پرائز بتاؤں گا تو آپ خود احران رہ جائیں گے مارکٹ میں اس کی پرائز جو ہے وہ ہزار روپے سے بارہ سو ہے جبکہ ہمارے پاس صرف آپ کو یہ پانچ سو پچاس روپے کا ملے گا چار سو گرام صحیح ہے زبردست اور اس کے اگر امپورٹٹ میں جاتے ہیں تو ہزار بارہ سو گرام یعنی آدھی قیمت میں تو ہم نے ویسے ہی لوگوں کو دینا شٹارٹ کر دیا ہے صحیح بات ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اگر ڈرائی فوڈ میں دکھاؤں بسکٹس میں دکھاؤں تو سب سے زبردست جو برینڈ ابھی پاکستان میں چلنے والا ہے یہ فلفی کیٹ پود ہے ہوسکی فلفی کیٹ پود ہے اس کا ویٹ 1.2 kg ہے چکن اور فش کا پلیور ہے سوہ کیلو اس کا ویٹ ہے اگر اس کی پرائز بتاؤں تو سرف اس فر 850 روپے میں 850 روپے کا پورا تھیلا بھائی ہے بالکل اسی ویٹ میں میں اگر آپ امپورٹر پود کی طرف جاتے ہیں کم سے کم بھی ساڑھے تین ہزار سے چار ہزار سے پالے ہے اس اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں ہوں گا ہمارے پاس نوش کیٹ پود ہے اچھا اس کیٹ فوڈ کی آپ سے پیکنگ چیک کریں کتنی زبردست لگی ہے اچھا لگ لوگ پروٹینز نہیں ہوتے وہ بوڑی بلڈنگ کے لیے اچھا اس میں فاہد بھائی آل اسٹیجز کیٹ فوڈ ہے آل اسٹیجز سے مراد کہ آپ کی کٹن بھی کھائے گی اور ایڈرل بھی کھائے گی آپ کو الگ الگ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے بچے بھی اور بڑے بھی بڑے بھی کھائیں گے اس میں اگر آپ کو دکھاؤں اس کے انگریڈنٹس کیا کیا ہیں تو اس میں چکن، فیش، رائس، ایک، فریش ویجیٹی تمام چیزیں موجود ہیں پروٹین وغیرہ بھی ملتا رہے گا بلکل سوا کلو اس کا ویٹ ہے صرف اور صرف گیارہ سو پچاس روپے میں تو یہ کتنا چلتا ہے اگر ایک اگر آپ کے پاس ایک کیٹ ہے تو یہ ایڈرل کیٹ ہے تو پندرہ دن چلے گا اور اگر کٹن ہے تو مہینہ آئی کا پیکٹ آپ کا چلے گا اچھا زبردست بہی بہترین اس کے لئے میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے پاس جو ہے وہ پوفیک کیٹ فوڈ ہے پوفیک پریمیم کیٹ فوڈ میں دو ویرینٹ آتے ہیں ایڈلٹ ہے بہت زبردست پیکنگ ہے اور بہت اچھی کالٹی کے کیٹ فوڈ ہے ویٹ کی ریکمینڈیشن کی اس ٹائم کے ساتھ ہے چکن فلیور ہے سوا کلو ویٹ ہے صرف اور صرف گیارہ سو پچاس ہوگا گیارہ سو پچاس میں سوا کلو پوفیکٹ ہے اسی میں میں آپ کو دکھاؤں تو ہمارے پاس ایک ویرینٹ اس کا کٹن کا آدھا ہے اچھا اچھا کٹن کا ویٹ بھی سیم ہے سوا کلو چکن فلیور ہے اور ویٹ کی ریکمینڈیشن کے ساتھ ہے یہ بارہ سو پچاس کا سوا کلو ہیں واہ یا زبردست اچھا اس کی اچھی بات بتاؤں تو یہ مدر بی بی سٹارٹر ہے اگر آپ کی کیٹ جو ہے وہ پریگنٹ ہے یا بچے وگر اس نے جیئے تو آپ یہ اس کو کھلا سکتے ہیں تو اس کی نیشو نماوی برکرار رہی گیا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک کیٹ پوٹ دکھاتا ہوں جو اس وقت پاکستان میں نمبر ون برینڈ کہہ لیں یا سب سے ٹاپ کالیٹی کا جو کیٹ پوٹ بن رہا ہے بلان رہا ہے اچھا یعنی امپورٹڈ کیٹ پوٹ جو ہمارے کسٹرمہ کھلا رہے تھے ہم نے جب ان کو دیا تو وہ آئے دوائے دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارا ایک کو منسلی بجٹ کم کر دیا اور ایسی کالیٹی کی چیز ہمیں دیا بہترین یہ ایک کیجی کا بیگ جو ہے وہ صرف ایسے بارہ سو پچاس رپے کا ہے چکن اور براؤن رائز اس کا جو ہے وہ فلیور ہے بہت ہی عالی کالیٹی کا جو ہے وہ کیٹ پوٹ ہے یہ بہترین بھائی اور اس کے داوہ دیکھیں پاکستانی کمپنی برینڈ میں ابھی سب سے زبردست کالیٹی کی یہ ہی بن رہی ہے اس میں ایک ویرینٹ ان کا گولڈ کا آتا ہے جو وائلڈ فیش اور براؤن رائز ہے اچھا یہ سوا کلو کا بیگ صرف پندرہ سو رپے کا ہے سیئے اور بہت زبردست چیز ہے یہ بھی دنیا بہت ہے یہ بھی بلکل اور اس کے اگر میں آپ کو جو پرائز میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی پرائز جو ہے وہ امپورٹڈ میں ساڑھے تین ہزار روپے سے لے کے چھے چھے آٹھ آٹھ ہزار روپے کے مل رہے ہیں تو یہ آپ کو اتنی زبردست چیز جب آدھے پیسوں میں ملے تو آپ کیوں نہیں آئیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا ہوں تو ہمارے پاس جو ہے وہ میاؤ فریش ہے یہ دو کیجی کا بیگ بیسے ہم دو ہزار روپے کا چلا رہے ہیں لیکن فاد بھائی آپ کے ویڈیو سے جو آئے گا کسٹمر اور اس کیٹ پوٹ کا سکرین شورٹ ووٹس اپ پر سینڈ کرے گا اس کے لیے صرف اٹھارہ سو روپے گا دو کیجی کا بیگ صرف اٹھارہ سو روپے گا اٹھارہ سو روپے گا دو کیجی کا بیگ آپ کو مل جائے گا اچھا ٹھیک ہو گیا جی اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں فاد بھائی تو ہمارے پاس جو ہے وہ روائل ہارٹ یہ نئی کمپنی آئی ہے پاکستانی بہت اچھا کیٹ پوٹ ہے سوا کلو اس کا ویٹ ہے نو سو پچاس سو پیٹ میں سو پیٹ میں سوا کلو ہے آپ کو دکھاؤں ہمارے پاس یہ ڈاکٹر کیٹ فوڈ ہے اس کی سوا پیکنگ چیک کریں کیسی انگلی سے یہ بھی پاکستانی ہے یہ بھی پاکستانی ہے بڑے یا لب ہو گیا پاکستانی ہے ایک کیجی جو ہے اس کا ویٹ ہے آل اسٹیجز کیٹ فوڈ ہے چھوٹی بڑی دونوں کیٹس کھائیں گی اچھا چکن فلیور ہے یہ صرف ہزار روپے گا ہے ہزار روپے میں پورا ہزار روپے کا ہے یہ کیٹ فوڈ آپ کو ہزار روپے میں مل جائے گا اس کا آدھا کلو کا بیرینٹ آتا ہے وہ چھے سو روپے کا ہے ابھی تک سے رینج نا صرف کیٹ پہ چل رہی ہے بالکل ابھی آپ کو ڈاک فوڈ کی طرف بھی جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ میاؤں کیٹ فوڈ کی فلیور آپ کو چکن سیلمن چکن میک رول چکن سی پوڈ یہ سارے ملنے ہیں اگر یہ آپ کی ویڈیو سے کوئی کسٹمر آتا ہے تو یہ ہم کر دیں گے دو ہزار روپے کے دو پیکٹ یعنی چار سو روپے کا اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے بارہ سو روپے کا ایک دو ہزار کے دو زبردست قسم کیا بھی ٹھیک ہو گیا بالکل اس کے علاوہ یہ پاس کیٹ فوڈ ہے ساڑھے آٹھ سو روپے کا ایک کے جی ہے چکن فلیور ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں ہمارے پاس جو ہے وہ مورسس کا کیٹ فوڈ ہے بہت اچھی کمپنی نے یہ کیٹ فوڈ یہ نکالا ہے اچھا یہ کیٹ فوڈ چکن اور سی فوڈ فلیور میں آتا ہے اچھا اس کیٹ فوڈ میں میں نے بقاعدہ خود دیکھا ہے کہ چکن کے پورے پورے پیسی پوری پوری چکن بقاعدہ پلانٹ میں ڈالی آتی ہے پھر یہ کیٹ فوڈ بہترین کالیٹی کا کیٹ فوڈ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کیٹ فوڈ میں دکھاؤں ہوں تو ہمارے پاس جو ہے وہ اگر کوئی بڑا اسے ٹرائے نہیں کرنا چاہتا ہے چھوٹے اسے ٹرائے کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس چھوٹے جو ہے وہ ویٹ کے بھی ملے چار سو پچاس گرام سے ساتھ سو روپے کا ہے بلکل اس کے علاوہ پاس میں ہمارے پاس چھوٹا والا یہ چھ سو روپے کا ہے میاؤں فریش میں ہمارے پاس چھوٹے فلیور آپ کو مل جائیں گے سی فوڈ، ایڈلٹ، بیف، کٹن، یہ تمام چیزیں صرف پانچ سو پچاس روپے میں ہیں پانچ سو پچاس روپے میں ہیں اچھا یہ وہ ٹاورز تھے یہ ٹاور ٹوائے ہیں اگر ہم کلونوں کی بات کریں تو ٹاور ٹوائے میں کیٹس کو یہ بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں یہ نکال نہیں کوشش کرتی ہیں اس کے ساتھ کو بھر گھمتا رہتا ہے مارکٹ میں اٹھارہ سو سے دو ہزار روپے کا سیل ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں ہمارے پاس آپ کو جو ہے وہ ویٹ فوڈ کی بھرپور پیر آئٹی مل جائے گی ویٹ فوڈ میں ہمارے پاس یہ پیٹیبل کی کینس ہیں چکن فلیور ہے اس کے پرائز بیسے جو ہے وہ 800 سے ہزار روپے تک کے مارکٹ میں صرف یوں کیا ہوتا ہے یہ گھلہ ہوتا ہے یہ ویٹ فوڈ میں چکن کے جو ہے وہ جیلی کی اندر ہوتا ہے گریوی کی اندر ہوتا ہے چکن کے جو ہے وہ میش کر کے چکن کا آپ سمجھ لیں کہ کیمہ ایک طریقے سے وہ اس کے اندر ہے یہ چار سو گرام کا ٹین صرف اور صرف پانچ سو پچاس روپے کا ہے اس کے علاوہ آپ کو پرس کے ٹین مل جائیں گے ایک ہوتا ہے کیٹ فوڈ جو ہے جو گریوی اور اس میں پتا ہے ایک کیٹ فوڈ ہوتا ہے جو یقنی میں ہوتا ہے یہ یقنی میں ہے اس میں جو ہے چکن مل جائے گا اور اگر آپ کو جیلی میں چاہیے تو چکن کے ساتھ جیلی والا بھی مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ تو بڑا شوک سے کھاتے ہوں گے بلکل اور اس کے علاوہ اس میں آپ کو جو ہے وہ فش کا بیرینٹ بھی مل جائے گا فش فلیور بھی مل جائے گا یہ ایک سو تیس گرام کا ٹین ویسے چھ سو روپے کا ہے ہمارے پاس سے ساڑھے تین سو روپے میں ملتا بھی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں پورے پورے ان کے پاس یہ بلیاں بنیویں اپر ہیں بلکل اچھا فات بھے اس کے بعد بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو تو لوگ اگر پھر بھی نہیں مانتے ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امپورٹڈ آٹم چاہیے تو ہم نے ان کے لئے امپورٹڈ کیٹ فوڈ بھی رکھے ہوئے ہیں جوسرا رکھا ہوا ہے اچھا امپورٹڈ کے پرائز میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ امپورٹڈ کا آپ کو بھی پتا ہے کہ دن بعد دن پیسے بڑھ رہے ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں ویڈیو میں آپ نے ہمیں یہ پرائز بتائیں تو ہم آپ کو یہاں پر الگ بتاؤں گے چلو اگر آج کی پرائز صرف بتا دیں کہ یہ آج کے ہیں آج کے پرائز اگر میں بتاؤں تو جوسرا دو کیجی چارہزار آٹھ سو کا ہے اور جوسرا کیٹن بھی دو کیجی چارہزار آٹھ سو کا ہے جرمنی جرمنی کا ہے اس کے علاوہ بونا کی بہت ترکی کا ہے دو کیجی تینہزار آٹھ سو کا ہے کیٹن والا دو کیجی ٹھوڑے اوپر ہوتے ہیں بلکل ریٹ اوپر ہوتے ہیں اور یہ ریٹ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اور چیز لیول کی ہوتی ہوگی ہے چیز لیول کی میں کہہ تو نہیں سکتا کیونکہ پاکستانی برینڈ بھی اب اچھے بنا رہے ہیں باکہ ڈیوٹیز اور ٹیکسز وغیرہ ضرور لگتا ہے یہ بھی باہر کا یہ یہ بھی ترکی کا برینڈ ہے بہت زبردست قولیٹی ہے یہ ابھی پاکستان میں امپورٹ ہونا شروع ہوا ہے یہ دو کیجی کا بیگ صرف اور سے 3500 روپے گا ان کو نا ہمارے والوں کو صرف اپنی پیکیجنگ پر کام کرنا چاہیے دیکھیں کتنا پروفیشنل لگ رہا ہے بلکل اور ہمارے پاس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا اچھے برینڈ نے اپنی پیکیجنگ کو بہت اچھا کیا اور مزید اچھا کر لیں گے صحیح بات ہے جیسے یہ بہت پیارا لگ رہا ہے جیسے گولڈ والا بنایا ہے بلکل اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا ہوں تو لیٹر ٹریز اب اچھا کیٹ فوٹ کے بعد جو سب سے زیادہ دوسری چیز امپورٹڈ ہوتی ہے کیٹ کے لیے ہوتی ہے کیٹ لیٹر جس میں وہ پوٹی یا پیشی بغیرہ جاتی ہے لیٹر کی بھرپور بھی رائٹی آپ کو مل جائے گی اچھا یہ کیا ہے مٹی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ساری جی اس کو لیٹر کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس دو پورا یہ دیکھیں نا یہ مطابق ٹین کیجی ہوتا ہے یہ ٹین لیٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ پچیس لیٹر کی ہمارے پر بوری مل جائے گی پانچ لیٹر سے لیکے پچیس لیٹر تک کہ اس کے ویرینٹ ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے بلکل اس کا میں آپ کو اگر دانہ دکھاؤں امپورٹڈ کا دانہ آپ یہ دیکھ کر سکتے ہیں تو اس کا کیا وجہ ہوتی ہے مٹی کیوں نہیں ڈال سکتے ہیں مٹی اس لیے نہیں ڈال سکتے ہیں مٹی میں بہت جلدی کھیڑے ہوئے ہیں بلکلس نہیں بناتی یہ لیٹر جو ہے وہ فوراں جہاں پوٹی پیشی ہوگی وہ فوراں سے پہلے گھولا بن جائے گا اس گھولے کو آرام سے آپ نے باہر نکال کے پھیک دینا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس کیٹ لیٹر میں دو ویرینٹ آتے ہیں یعنی دو طرح کیا تھے ایک پاکستانی برینڈ ایک ایک امپورٹڈ ہے ٹھیک ہے پاکستانی برینڈ میں اگر میں دیکھاؤں دو اکٹر کیٹ لیٹر ہے ہمارے پاس یہ پانچ کجی جو ہے بغیر خوشبو کا پانچ سو روپے کا ہے پانچ سو روپے کا پانچ کے جی اور خوشبو والا ہے ساڑھے پانچ سو روپا پانچ کیجی اور آج میں آج کے واڈیو جو دیکھ کر آئے گا یا شاپ سے پک اپ کرے گا اس کے لئے ہم نے آپر لگا دیئے یہ پانچ کیجی کے تین پیک بغیر خوشبو کے تیرہ سو پچاس روپے مردست اور خوشبو والے جو ہیں وہ چودہ سو پچاس کی یعنی پندرہ کے جی بغیر خوشبو کا تیرہ سو پچاس کا اور پندرہ کے جی خوشبو والا چودہ یہ تو ہے پاکستانی ٹھیک ہے نا اور اگر ایمپورٹیٹ کی بات کریں تو ایمپورٹیٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ پانچ لیٹر آٹھ سو پچاس روپے کا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں پھر ہمارے پاس جو ہے وہ دس لیٹر پندرہ سو کا اور پچیس لیٹر تین آزار تین سو روپے کا پچیس لیٹر لینے کے جو ہے وہ جان ہی چھوڑ جائے گی جان اس کے علاوہ اس میں آپ کو فلیور ضرور مل جاتے ہیں لیوینڈر ایپل کوفی اور اس کے علاوہ لیمن یا آپ کو جو ہے اس میں فلیور مل جاتے ہیں اچھا اب بات کر رہے گا ڈاگز وغیرہ کی کی ڈاگز کی بات کر آگے ایک میں بس آخری کیٹ کی چیز دکھاتا ہوں وہ ہے لیٹر ٹری اچھا لیٹر ٹری جو ہے جس میں آپ جو ہے وہ لیٹر وغیرہ ڈالتے ہیں جان باشی سے پھیل گا یا س Avenue جاتے ہیں کی روکے کی تک ہی دوزار روپے کیچ سے چھوٹو پہ جائیں گے تو وہ تیرہ سو روپے کی ہے اسے آپ جو ہے وہ بڑی پہ جائیں گے تو یہ سترہ سو روپے کی لڈ لگتی ہے اس کے اوپر یہ لڈ کے ساتھ ہے واہ اور اس میں جو ہے وہ آپ کے آرام سے ایک سے دو کیٹس ایک ساتھ کر سکتی ہے اگر چھوٹی کٹن کے لیے چاہیے تو وہ یہ آپ کو مل جائے گی ایسے نو سو روپے کی ہے اچھا بے کہنے کا مقصد ہے کی آپ کو تمام چیزیں ایک چھت کے نیچے مل جائیں گے یہ بہت زبردست ہو گیا بھائی ٹھیک ہو گیا جی ابھی ڈاکس کی طرف اگر ہم چھوٹی کی طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ڈاک پوڈ میں ہمارے پاس جو پاکستانی برینڈ میں سب سے زیادہ چلنے والا ویرینٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس پیٹ نوش اچھا پیٹ نوش کا ڈاک پوڈ میں آپ کو دکھا دوں یہ آل اسٹرینجز ڈاک پوڈ ہے بڑے بڑے پیکٹ ہیں زیادہ کھاتے ہیں کیا یہ بلکل ڈاک سو بیسی زیادہ کھاتے ہیں یہ آپ کے پاپی سے لے کے ایڈل تک کھائے گا چار کے جی کا بیگ ایسے تین ہزار پانچ سو بیگا صحیح ہے چکن فلیور ہے بہت زبردستی ہے اس کے لائے ہمارے پاس ہے وہ بیگ پاو آتا ہے یہ بیگ پاو کیا پیکنگ کی بات کر رہے تھے یہ پیکنگ چیک کر رہے ہیں یہ تین کے جی کا بیگ سے بائیس سو بیگا ہے بائیس سو بیگا اور اس میں جو ہے وہ کتنا چلتا ہے مہینہ چل جاتا ہے یہ ایک جو ہے وہ پاپی کے لیے تو شاید مہینہ چل جائے لیکن ایڈل کے لیے پندرہ دن میں بہت زبردستی ہے اور اس کے لائے ہمارے پاس جو ہے وہ پاپی پاو ہے پاپی پاو 3kg صرف اور صرف 2300 کا ہے بہت زبردست چیز ہے اس کے لائے آپ کو جو ہے وہ پاوز مل جائے گا بہت زبردستی ہے یہ تین کے جی کا بیگ سے پچیس سو روپے کا ہے بائی تو اسی طرح کی چیزیں ہیں آپ لوگ آئے میں آپ کو بتاؤں یہ تین کے جی کا جو ہم 2500 کا 2200 کا دے رہے ہیں اگر آپ اپورٹ میں جائیں گے تو یہ ساتھ ساتھ آٹھ 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 آزار روپے کی چیز میں ہے اچھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا ڈیفرنس جو ہے وہ اس دوران بیچ میں آگیا ہے یہ بھی رکھا ہے جو آپ نے کسٹمر کو بھی دیا تھا بالکل یہ والا میں آپ کو دکھا تھا ڈارک بائٹس اس کے آپ سے پیکنگ چیک کر رہے ہیں اور اندر سے قولیٹی سوچیں اچھا یہ جو ہے ڈارک بائٹس ون کے جی کا بیک صرف ہزار روپے کا ہے یہ پاکستانی یہ پاکستانی بینڈ ہے بہت زبردست قولیٹی ہے سکس منس پلس ہے اور ڈاگ بہت شوک سے کھاری اس کے ریویوز بہت اچھے ہیں ہمارے پاس یہ سارے بھائی اس ٹائپ کے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں زبردست اچھا جی اس کے علاوہ یار یہ جو رکھے ہیں ان کے بارے میں بتائیں یہ ہمارے پاس کیجز ہیں اچھا فاد بھائی کیجز بیسیکلی یوز ہوتا ہے ٹریولنگ کے لیے کہ آپ کو اپنے ڈاگ یا کیٹ کو کئی لے کر جانا چا رہے ہیں باہر تو آپ کے پاس جو ہے وہ گاڑی میں آپ اس میں اپنے کیٹ یا ڈاگ ڈالیں گے ایزیلی رکھ لیں آسانی ہوگا اس میں میڈیم سائز ہے اور لارڈ سائز ہے میڈیم سائز تین ہزار تین سو کا ہے لارڈ سائز ساڑھے آٹھ ہزار پھر یہ ان کے گھر بھی ہیں ان کے آپ کو ہاؤس مل جائیں گے ہمارے پاس ہاؤس کی بہترین جو ہے وہ رائٹی ہے آپ کے سامنے پیچھے دیکھیں تو ہمارے پاس ٹاک بھرپور موجود ہے ہاؤس کا ٹھیک ہو گیا بھائی بہترین اچھا فاد بھائی اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں جو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گا اچھا جو آپ کو کہیں پر بھی دیکھنے کو نورملی چیزیں نہیں ملتی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں ہوگی ہے خند کر نہیں اچھا جیے آپ کو جو ہے وہ ہمارے پر اس میں اگر ہم بات کریں میڈی کیٹے کی تو جیسے آپ کی کیٹ کو فنگس وغیرہ ہو گئی ہے وہ ختم کرنے کیلئی اس پری ہاتا ہے آگہ آپ کی کیٹ کو کوئی زخم ہو گیا ہےْ شوز ہم کرنے کے لیے یہ اچھا یہ سار ہی لگے ہندوں نے دیکھو آپ کو اس پر آگیا ہے یہ سکنگ گائی ہو گیئے لگے جو ہے یہاں آپ کی کیٹ یا دوبتلی سارے ہیں ہر قسم بلکل اس میں سے میں آپ کو مین مین جو ہے وہ تین چار دکھا دیتا ہوں سب سے جو ابھی جیسے گرمی آگئی ہیں اور کیٹ ڈاؤس کو سب سے زیادہ ہی وہ فلیز ہوتی ہیں جس کو آپ جویں کہہ لیں یا کیٹے کہہ لیں تو اس کے لیے جو ہے یہ ٹک کا سپری سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے اور سب سے گارنٹی کے ساتھ ختم کرتا ہے یہ صحیح گارنٹی کے ساتھ ختم کرے گئے آپ کی کیٹ ڈاؤس کے کمام فلیز کے علاوہ میڈیکیٹڈ شیمپو آپ کو مل جائیں گے اچھا ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ٹونک کے ساتھ آئے کہ جو ہارٹ لیور کڈنی اور لنگس کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے اچھا جو یہ آپ اپنے کیٹ یا ڈاؤس کو جو ہے وہ کھلا پلا کے اور اس کا جو ہے وہ لیور وغیرہ مضبوط ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو کوکونا ٹائز مل جائے گا اور یہ اتیار بلکل اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو ہمارے پاس جو ہے وہ سیل مون آئل کی کیپسول ہوتے ہیں سیل مون آئل کی کیپسول ہوتے ہیں سیل مون بیسیکلی کیٹ کو اوورال یوسیز کے لیے یوز کر سکتے آپ جیسے اس کی بال مضبوط ہوں گے بالوں میں شائن آئے گی آنکھوں میں شائن آئے گی اندرونی طور پر مضبوط ہوگی تو یہ آپ سیل مون آئل بہت زیادہ مفید ہے کیٹ یا ڈاؤک کے لیے بہترین بھائی تو اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں آپ کو نظر ملک ریپ لیسر آپ کو مل جائے گا کیٹ کا میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ کیٹ اگر جو ہے وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا رہی ہے کیٹ نہیں اس کے بچوں کے پاس آ رہی تو آپ یہ ملک ریپ لیسر جو ہے وہ آپ کو پلا سکتے ہیں صحیح ہے زبردست اس کے علاوہ آپ کو بیوٹی شیمپوز مل جائیں گے اور ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر آپ اپنی کیٹ کو نہلانا نہیں چاہ رہے ہاں تو آپ اس کے لیے جو ہے یہ وارٹرلیس شیمپو بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا وارٹرلیس وارٹرلیس شیمپو ہے ڈرائی بات بھی اس کو کہتے ہیں اور صرف آدھ بھائی آپ اس کی جو ہے نہ سے خوشبو جو ہے وہ آپ پائے گی خوشبو سب اس کی آپ دیکھیں گا کیا زبردست ہے صحیح بات ہے لگائی گلرہ کہ انسانوں کا جو ہے وہ پرکیوم کا آگا اس کی خوشبو ہے بلکل اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیٹ کا آپ کو سٹرین ڈیموور مل جائے گا کہ بلی یا ڈاک کے جو آنکھوں کے نیچے پانی لگ لگ کے داغ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے یہ سپری آتا ہے یہ نائن فٹی روپیس کا ہے یہ آپ کو مل جائے گا تو بھائی اس طرح کی آپ لوگوں کو کچھ بے انتہا چیزیں مل جائیں گے ابھی میں کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو رے گئی ہیں وہ آپ لوگ جب خود آئیں گے تو آپ لوگوں کو انتازہ ہوگا آپ کو مل جائے گی اس لیے وہ ڈاک اور کیٹ کو جو ہے وہ ٹریمنگ کرنے کے لیے یعنی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مشین لے لیں آپ کی جان چھوٹ جائے گی جن کے پاس تین چار بھی ہوتے ہیں میں تو کہتا ہوں ایک ہفتے میں مہینے میں آپ لوگ کے پیسے بھی ریڈن ہو جائیں گے تو یہ کتنے کی اس کاٹنگیاں ہوتی ہیں اچھا اس میں ہمارے پاس دو ورائٹیاں ایک چھسار ہزار پانسسو کی ساڑھے چھار ہزار کی اور ایک ہمارے پانسزار پانسسو کی یہ خوشبو بڑی پیاری ہے ابھی تک سے آرہی ہے بہت زبردست خوشبو ہے بہت شکریہ رضیشان بھی اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا ہمیں بلکل آپ لوگ سکرین پر ہوں گی آپ لوگ بے فکر ہو کے یہاں سے پرچیزنگ کر سکتے ہیں ہمیں دیں اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی نئے پروڈکس کے ساتھ ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ